نمسکار دوستوں آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی قویتہ لے کر آیا ہوں جو کی اس بار کے اگست دوہزار سولہ کے گیانو دے کے انک میں چھپی ہے یہ ہے اکھل پگارے جی کی قویتہ بارش کی دوہ اس علپ ورشہ میں بھدر جنوں یہ قویتہ آپ کے بارے میں نہیں ہے آپ چمکیلے دفتروں میں کرتے ہیں کام سمیں پر ویتن پاتے آپ کی اسویدھاؤں آپ کی ویتن بڑھوتری آپ کی مہنگائی بھتتوں آپ کے میڈیکل بلوں آپ کے یاترہ ویوں کے بارے میں سوچنے والے کئی سنگٹھن ہیں الگ الگ رنگوں کے جھنڈے ہیں جن کے تلے آپ اور آپ کے پریجن نشینت سوتے ہیں یہ قویتہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جن کے بھنڈا جن کے گودام جن کے کوٹھار اناج سے بھرے ہیں یہ قویتہ ان کے لیے تو قطعی نہیں ہے جو ہر سال بدلتے ہیں اپنی کار خریدتے ہیں اپنے سنطانوں کے لیے نئے بہومنجلہ بھون اس لیے آپ پریشان نہ ہو یہ قویتہ ایک خرونچ بھی نہ کر پائے گی آپ کے سکھی سرکشت سنسار میں یہ قویتہ تو لگاتار الپ وشہ سے ڈرے ہوئے کروڑوں منشیوں کے سنسار میں سانس لیتی ہے جو مول لے کر پانی خرید نہیں سکتے پر انہیں پیاس آپ جیسی ہی لگتی ہے جل ان کے لیے بھی جیون ہے یہ قویتہ اس اندھیری گلی سے گزرتی ہے جہاں نگر پالکہ کی مہربانی سے بجلی کے کھمبے پر لٹکا ایک چھوٹا سا لٹو ہے جس کا پرکاش کھمبے کے نیچے ہی ختم ہو جاتا ہے لوگ حیرت میں ہیں کہ اتنی کم بسات میں بھی بشیر کے مکان کا پچھلا حصہ بھر بھرا کر گر گیا ہے بشیر اور اس کے بچے دھسے ہوئے مکان کے حصے سے نکال رہے ہیں اپنے بے حت کام کا اسباب بشیر کی عورت کہتی ہے اپنے مرد سے تم جاؤ اپنی مجوری پر ہم نپٹ لیں گے اس آبدہ سے پھر بھی بشیر کی بوڑھی ماں رات کی آخری نماز میں دعا مانگتی ہے بارش کی تاکہ دنیا رہے خوشحال